راج ہمارے ساتھ ایودیا میں جو رام مندیر کا ادھگھٹن ہوا ہے اس کے بعد کئی کمپنیز ایسی ہیں جو کی اب نئے نی پستاف کے ساتھ آ رہی ہیں ایز مائی ٹریپ بھی وہاں پہ ایک نیا ہوتل کھولنا چاہتا ہے فائی سٹار ہوتل کھولیں گے اس میں پیسے کہاں سے آئیں گے اس ہوتل کی ابھی تک کیا باتچیت ہوئی ہے ان سب پہ باتچیت کرنے کے لیے ایز مائی ٹریپ کے انڈپینڈنڈ ڈائریکٹر وینود کمار ترپاہ ہی ہمارے ساتھ چھوڑ رہے ہیں وینود جی بہت بہت شکریہ سمجھ دینے کے لیے سر پہلے میں اسی خبر کے ساتھ شروعات کرنا چاہوں گا میں آپ کے ارننگز بھی پتا کرنا چاہتا تھا پہلے میں جرہاں یودیا میں آپ کے ہوتل کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس کے بارے پتا کرنا چاہتا ہوں سر یہ لینڈ ایکوائر کر لی ہے یا پھر ابھی یہ پیپرز پہ پلان ہے آپ اس کی کیسے تیاری کر رہے ہیں اور جب پوری ڈیٹیل دے دیجئے میرے کو جی 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 میں آپ کو تھوڑا سا پرسپیکٹیو میں لے چلوں جو چیزے کی لوگوں کو چیزیں اور کلیر ہو جائیں تو وہ ہاں بلکل بتائیں یہ پورا پرسپیکٹیو میں دے دوں بکوز وہ ہمارے انویسٹرز کو بھی مچ مچ بیٹر سی ہم نے قریب ایک دو سال پہلے کمپنے کو آر کی تھی سپری ہوتلز کر کے which is into the management ہوتل management ہوتل operations کے فیلڈ میں کام کر رہی ہے اور ابھی قریب ایک منہ پہلے دنہ منہ پہلے ہم نے announcement کیا تھا اس مائی ٹرپ نے ایکو ہوتلز اور ریزارٹس لیمیٹیڈ میں 13% strategic interest لیا ایکو ہوتلز اور ریزارٹس لیمیٹیڈ بی ایسی کی لسٹیٹ کمپنی ہے جو آگے آنے والے پانچ سالوں میں 6,000 ہوتل رومز آپریٹ کرنے کا پلان ہے اب اس کے بعد یہ تیسرا announcement ہے جو ایودھیا میں ہوتل کھولنے کا ہے یہ تینوں چیزیں ایک ہی ایک ہی scheme کا کے الگ الگ پہلو ہیں اور ہمارا ہم چیزوں کو الگ الگ نہیں دیکھتے بلکہ ہم ہماری thought process سے ہماری جو decision making ہے اس کے پیچھے ایک philosophy ہے اور ہمارے سارے فیصلے ایک philosophical approach کے اتھو ہوتے ہیں ہماری اس philosophy کے درہ basic three pillars one is that our approach is holistic second is we want to tune ourselves with a plan and policies of the government اور تیسرا ہمارا جو بہت strong pillar وہ ہے وہ digital India پہ base تو جب ہم holistic approach کی بات کرتے ہیں ہم نے پتا ہے کہ سرکار اور دیش ہندوستان کو ایک tourist word کے tourist map پہ اچھی طرح سے establish کرنا چاہا ہے جو کہ ابھی تک for various reasons it was ignored so اس وجہ سے ہم نے اس بات کو بکھو بھی سمجھا ہے اور وہ ساری جگہیں جہاں پر کی ہمیں gaps کو fill کرنے کی ضرورت ہے ہم اس کو fill کرنے کی کوشش کر رہے ہیں for instance ہم نے air taxis کے field میں بھی انٹر کر لیا ہے اور اس کو ہم incubate کر رہے ہیں ہم نے buses لوجسٹک کے سیکٹر میں بھی انٹر کر لیا ہے اس کو ہم incubate کر رہے ہیں hotel operations کا ذکر میں نے آپ سے پہلے ہی کر دیا airlines کی ticketing train کی ticketing bus کی ticketing ہم یہ already کر رہے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے tourism سیکٹر کو ایک holistic approach کے discord سے دیکھا ہے اور ہم جس ایودیہ کی بات کر رہے ہیں وہ اس کی ایک قریہ ہے ایک تو یہ پہلو ہو گیا جو ہماری philosophy کا part ہے دوسرا ہماری جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم government کے کو ایک partner سمجھتے ہیں government کا کام ہے ایک راستہ دکھانا ایک policy framework بنانا ہمیں facility دینا اور ہم اس facility کو use کرتے ہوئے government کے aim and objectives کو پورا کریں اب اس میں بھی ہم آپ کو دو تی بات بتانا چاہیں گے سب سے بڑی چیز ہماری ایک ایسی company ہے جو tourism کے space میں ہے جہاں پر ہم نے کسی بھی foreign company سے کسی بھی foreign fund سے بالکل پیسے نہیں لیے تو ہماری company جتنی بڑی company وں میں perhaps this is the only company جو کی purely purely internal fundraising کے base پر چل رہی ہے دوسری چیز جو میں نے چل رہی ہے جہاں پر ہم سڑکوں پہ ہم ایک health instruments install کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم سوست بھارت اور خیلو انڈیا سے جوڑ رہے ہیں اور ایک last point ہے digital جو بھی شروع سے ہی ہمارا پورا marketing ہماری پورا approach وہ digital ہے جو ہماری digital انڈیا کے framework میں آتا ہے تو broadly میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طریقے سے ہم ایک philosophical approach سے کام کر رہے ہیں اور ایوڈیا اس کا part ہے اب میں آپ کی سوال پر آتا ہوں ہمارا ہم نے جو کمپنی وہاں پر بتائی اس کا نام ہے زیوانی hospitality زیوانی hospitality کے پاس اپنے ہو رہی ہے تو یہ پورا پورا ہوتر ایک راکھ سکوار فٹ کی زمین پر بنے گا دوسری بات یہ جو ہم نے ایک joint venture company بنائی ہے اس میں 50 percent partners زور ہوں گے یہ زمین ہمارے پاس 50 سال کی lease پر آ رہی ہے 50 سال تک یہ lease پر رہ گی اور جہا تک funding کا سوال ہے یہ 50 percent ہمارا stake ہوگا جو ہم share swap کر رہے ہیں مطلب یہ company lease my trip کی share holder بن جائے گی 50 percent equivalent stake کے یہ ہماری ایک شروعات ہے یہ ابھی ایک فیصلہ بھی حال میں کیا ہے ہماری board کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا اس کے آگے کیا کرنا ہے ہمیں ارکیٹیکٹس پوائنٹ کرنے ہے ماسٹر پلانر پوائنٹ کرنے ہے اس کا بیو کیو ڈیفائن کرنا ہے اس کے اور کاسٹنگ کرنی ہے ایک بات جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے بات پر اس کے لئے چیزوں کی ضرورت ہے ہم ان پر بات کریں گی ان کے بارے بھی سوچ لیکن ہم نے شروعات کر دی ہے اور ہمارا یتنا واضح ضرور ہے کہ زلدی سے زلدی آئی اوڈیا میں یہ ہوتل سب دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے وینو جی آپ نے خرافی ساری میں بولوں گا چار پانچ کوشنز کا انصار ایک کیسے باب بنے گا لیکن ایک کا جواب ابھی بھی رہ گیا ہے سر وہ میں پھر سے کوشن بول لیتا ہوں آپ فنڈ کیسے لکھے آئیں گے کیا آپ کے بیلنش شیٹ میں پریابت کیش ہے نگدی ہے یا انویسٹر سے آپ کے بات چل رہی ہے پیسے کو پلانز اچھے ہیں اور بڑے بھی ہیں اور میں بولوں گا ہولیسٹک اپروچ بھی ہے لیکن سب کے لئے پیسہ چاہیے سر وہ کہا سے آئے گا مجھے اس پہ دو باتیں کرنی ہے ایک تو is my trip ایک اکیلی travel agency ہے جو کی لگاتات profit کر رہے continuous تو ہمیں جو یہ فنڈ deploy کرنے ہے اس کا ایک source تو ہمارا اپنا خود کا profit ہے number one number two ہمارے board میں اپنی ہی ایک ہزار کروڑ اس پاس کا preferential issue یا qip کا plan approved کیا ہے تو یہ جو fund ہم ریز کرنے جا رہے ہیں یہ نہ کیون ایو کیا بنانے میں مدد کرے گا بلکہ ہمارے اور جو plans ہیں جیسے ہم logistic company کو strong کرنے جا رہے ہیں air taxi operations کو strong کرنے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کو کو یہ back up کے روپ میں کام کرے گا تو ہم مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح سے ہماری company نے investors کو reward کیا ہے اور ہمیں fund ریز کرنا ہمارے باتوں کو بتایا اور میں سوچ رہا کہ میں تو 5 6 questions لکھے ہوئے تھے بقاعد اپنی ڈائری میں کہ یہ میں پوچھوں گا لیکن آپ نے بہت اچھے سے سبھی کوشش کو ایک ساتھ کمپائل کر کے بڑا مزا آیا بلکہ انویسٹرز کو بھی اچھا لگ رہا میں اس زیادہ صدہار نہیں بہت بہت بڑی انویسٹرز اسکندر آپ کی باتوں کو سون رہے تھے ہماری بیسٹ وشیز بھی آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ سر آپ نے آش ٹائم نکالا مزا آپ سے بات شیط کر کے کسی ملکہ بہت شکریہ سر